بولیٹن میں اب بات کریں گے چار روز بعد فضائی آپریشن باہار لاہور ائرپورٹ پر ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رش پڑ گیا فلائٹ آپریشن شام پونے پانچ پجے سے شروع کیا جائے گا پہلی پرواز کراچی سے مسافروں کو لے کر لاہور آئے گی مزید تفصیلات کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں رانا محمد علی رانا محمد علی بتائیے گا فضائی آپریشن کب بند ہوا کتنی بار توسیع کی گئی ابھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پہلی پرواز کراچی سے مسافروں کو لے کر لاہور آئے گی چار روز بعد فضائی آپریشن باہار ہوا ہے لاہور ائرپورٹ پر ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رش دکھائی دے رہا ہے اور اس حوالے سے جو مسافر وہاں پر پہنچ رہے ہیں ائرپورٹ پر ان کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آخر کار فلائٹ آپریشن باہار ہو گیا ہے اور فلائٹ آپریشن کی موت تلی کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا تھا اس حوالے سے آگاہ کریں گے رانا محمد علی ہماری صدر موجود ہیں رانا محمد علی آگاہ کیجے گا یہ آپریشن کب بند ہوا تھا کتنی بار توسیع کی گئی یہ 27 پرپری کو سبح 11 بجے پاک بھارت تشیدی کے باعث بند کیا گیا تھا لاہور سیالکوٹ اور فیصلہ باد ائرپورٹ کو اور ملتان ائرپورٹ بھی اس میں شامل تھے جبکہ جزوی طور پر گزشتہ دو روز قبل جونسا تھا کریچی کوئٹا اسلامباد اور پشاور پر اپریشن شروع کر دیا گیا تھا آج سبح 6 بجے لاہور ائرپورٹ کو فنکشنل کیا گیا جبکہ سبح 11 بجے فیصلہ باد ائرپورٹ کو اور اسی طرح ملتان ائرپورٹ کو بھی فنکشنل کر دیا گیا جبکہ سیالکوٹ ائرپورٹ ابھی تک فنکشنل نہیں ہو سکا جو اندرونوں اور بینونوں ملک آج آنے اور جانے والی 60 پروازیں کل متاثر ہوئی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں جبکہ جو پی آئی کے جانب سے اعلان کیا گیا کہ ابھی لاہور ائرپورٹ پر جو پہلی پونے پانچ پر پرواز آ رہی ہے وہ 3 اور 4 ایک ریچی سے لاہور یہ A320 ائرپس ہے دیرہ اسماعیل خان کی طرف سے اوپر سے لاکھ اسلامباد وایا سرگودہ اور لاہور لائے جا رہا ہے یہ اس پرواز کے اندر تقریباً تین سو کو قریب مسافر موجود ہیں اسی طرح لاہور سے جو پہلی کریچی پرواز روانہ ہوگی وہ 305 ہوگی یہ 6 بجے روانہ ہوگی جبکہ لاہور سے پہلی انٹرنیشنل پرواز پرواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امان ائرکی 344 یہ رات 8 بجے روانہ ہوگی جبکہ جدہ اور سمیت دیگر دوبائی ایمریٹس سے رکی پروازیں آنے جانے والی ہیں تقریباً 14 پروازیں انٹرنیشنل منصوخ پتائی جا رہی ہیں اس طرح کل جونسی ہے وہ 60 پروازیں آج بھی متاثر ہوں گی تقریباً اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو فضائی آپریشن ہے مکمل طور پر بھال ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ جتنی نیچی ائرلائن ہے ان کی تمام تیارے پاکستان کی حدود سے باہر ہیں اب وہ اپنا نیا شیڈول جاری کریں گے اور جو لوگ گزشتہ چار دنوں سے سفر نہیں کر سکے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ائرپورٹ آنے سے قبل اپنی جو پریویٹ نیچی ائرلائن ہے وہ ان کے دفاتر سے اگلی پرواز کے بارے میں پوچھ کر آئے ہیں اس حوالے سے سعودی ائرویز کا عملہ بھی موجود ہے اس میں جو کوویت ائرویز کا عملہ بھی ائر بلو کا بھی عملہ اپنی دفاتر میں موجود ہے لوگوں کا زیادہ رشتہ آج صبح آنا شروع ہو گیا تھا جیسی میڈیا پر خبر نشر کی گئی تو اس پر بعد لاہور ائرپورٹ پر رشت ہونا شروع ہو گیا لیکن جو پروازیں آج شیڈول میں نہیں آ سکی تھی وہ ٹوٹل کل ساٹھ بتائی گئی ہیں جس میں دبائی امان ائر کی اس طرح ایمریٹس کی کوویت ائرویز کی پرواز ملسوق کریچی رہیم جارخان ملتان جدہ یہ سعودی ائرویز کی چار آنے جانے والی پروازیں فضائی اپریشن ہیں جو نیشنل لیول پر وہ بھی بہال ہو جائے گا بہت شکریہ محمد علی ہمارے صد موجود تھے اور فضائی اپریشن کی بہالی کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے